مہترحیم اسلام نکمی ویڈیوز میں نے جو ہے وہ اپنی پچھلی ویڈیو بنائی تھی جہاں پہ میں نے جو ہے وہ پہلی پچاس ایم سیکیوز جو ہے وہ سولف کر کے آپ کو جو ہے وہ ڈیٹیل کے ساتھ ایک اور ریو دیا تھا کہ آپ نے کس طرح اسیسٹنٹ کا پیپر جو ہے وہ سولف کرنا ہے بیسکلی یہ پاسٹ پیپر جو ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ آپ کو ہیلپنگ کرتے ہیں آپ کے کرانٹ اگزام کے اندر تو آپ جو ہے وہ ان کو لازمی فریپیر کریں کریں کیونکہ میں جو ویڈ دیٹیل کے ساتھ جو ہے وہ روی دیتا ہوں تاں کے اس سے کوئی بھی کوئیسٹن بننے تو آپ اسی لیے اس کو سولف کر سکے تو فیفٹی کوئیسٹن جو ہے وہ میڈی ویڈیو کے پارٹ وان کے اندر ہیں تو وہ آپ وہاں پہ جا کے دیکھ سکتے ہیں اس ویڈیو کے اندر میں آئی بٹن کے اندر بھی وہ ویڈیو دے دوں گا تو آپ وہاں سے بھی دیکھ سکتے ہیں فیفٹی وان کی اگر بات کریں تو فیفٹی وان کو جن ہے ایم بیڈیٹڈ فرمولا این ایم ایس ایکس ایکسل کے اندر جو ہے ایمیڈیٹ فرمولو ہوتا ہے اسے آپ کس طرح ریموو کر سکتے ہیں تو آپ ڈیلیٹ کی کو پریس کر کے جو ہے وہ آپ ایمیڈیٹ کو کر سکتے ہیں ناکو جن ہے the most abundant elements in the universe is hydrogen ناکو جن ہے ان ایم ایس ورڈ ون can undo last section using which کی تو کنٹرول زید کے ذریعے جو ہے وہ ہم لوگ undo کر سکتے ہیں سم ٹائم پوچھ سکتا ہے کہ ون ورڈ that you can redo یعنی کہ جب redo کی بات آئے گی تب آپ نے کیا پریس کرنا ہے تب آپ نے کنٹرول اے پریس کرنا ہے یا کنٹرول وائی پریس کرنا ہے یہ دونوں آپ پریس کریں گے تو تب جو ایم ایس ورڈ کی اوپر اپلائے ہوگا وہ redo والا اپریشن اپلائے ہوگا تو ناکو جن ہے پلنٹرولوجی study of fossils یعنی کہ جتنے بھی یہ پرانے ڈینیسور وائی رہا تھے ان کی اوپر جتنے بھی study ہو رہی ہے جو کہ بہت سال پہلے جو تھے وہ آپ کو پتا ہے کہ کسی وجہ سے جو ہے وہ مر گئے تھے تو ان کی اوپر جو study کی جاتی ہے یا پرانے کسی بھی مطلب اگر آپ احرام مصر کی بات کرتے ہیں اور پھران کی دیکھ لیں وہاں پہ بھی study ہوتی ہے تو اسے related ان چیزوں کو ہم لے ہو کہتے ہیں پوزلز اور ان کی study کا نام ہے پلنٹرولوجی نیکس کو جن ہے international literacy rate is celebrating every year on تو آٹھ ستمبر کو جو ہے وہ ہر سال جو ہے وہ literacy rate منایا جاتا ہے یا کس لیے منایا جاتا ہے یونیسکو نے اپنے 14 سیکشن کے اندر جو یونیسکو کا 14 سیکشن تھا انہوں نے اس کے اندر جو تھا وہ 1966 کے اندر پہلی دفعہ جو تھا وہ announce کیا 1966 کے اندر کہ آپ نے جو ہے وہ international literacy day جو ہے وہ منانا ہے 1966 کے اندر ہوا تو پہلا جو literacy date پسچن آپ سے پوچھ سکتا ہے کہ کب منایا گیا تو وہ 1967 کے اندر منایا گیا 1967 کے اندر پہلا literacy day منایا گیا تو نیکس کو چین ہے دسکارڈ مومنٹ وال سٹارٹڈ بائی سر روبرٹ بیڈن پول سر روبرٹ کی جو سکارڈ مومنٹ تھی وہ کب سٹارٹ ہوئی تو 1910 کے اندر جو تھی وہ سٹارٹ ہوئی ایکچولی انہوں نے ایک بہت اپنی فیمیس بک لکھ دی تھی 1908 کے اندر 1908 کے اندر ان کی ایک بہت زیادہ فیمیس بک تھی جس کی وجہ سے جو تھا وہ اسکارڈ مومنٹ والا جو مطلب سسلم تھا وہ تیزی کے ساتھ گروت کرنے لگا تو ان کا جو سب سے مشہور بک تھی ان کا نام تھا اسکارڈ فور بائی جو کہ انہوں نے 1908 کے اندر لکھی تھی اور اس بک کا نام تھا اسکارڈ فور بائی اس کی اوپر بیسیکلی جو ہے وہ فلم بھی بان چکی ہیں تو وہ میں جو ہے وہ آپ کے ساتھ ڈیٹیل نہیں کرنا چاہ رہا وہ فالدو کی چیزیں ہیں جس جو کومن چیزیں ہیں وہی آپ نے جو ہے وہ پولو کرنی ہے یعنی کہ 1908 کے اندر سکارڈ فور بائی جو تھی وہ بک آئی اس کے بعد ان کی سپورٹ جو تھی وہ بائیڈن پیل پاول صاحب کی تیز ہو گئی 1910 کے اندر نیکس کو جنہیں فیمیس نوبل اٹیل اف ٹو سٹیز وز ریٹن بائی تو یہ چارلز ڈکن صاحب نے جو تھا وہ اپنا ایک فیمیس نوبل جو تھا وہ رائٹ کیا تھا تو اس سے لیٹن بھی کوششن آ سکتا ہے اور انہوں نے کب لکھا تھا تو انہوں نے 1859 کے اندر یہ اپنا نوبل لکھا تھا اور اس کیو پر جو تھی وہ ایک فلم بھی بان چکی ہے جو کہ 1935 کے اندر بنی تھی یہ بیسیکلی برطانیہ کے جو تھا وہ رائٹر تھا یہ نوبلس تھا اس نے جو ہے وہ چارلز ڈکن نے ہٹیل آف ٹو سٹیز کیو پر جو تھا وہ اپنا نوبل لکھا تھا یہ نوبلس تھے بیسیکلی ارسٹوٹل یعنی ارسٹوٹل جو تھا وہ کس کا ٹیچر تھا تو وہ الیکزینڈر تھا الیکزینڈر آپ کو پتا ہوگا کہ جب ہم نام لیتے ہیں کہ الیکزینڈر ڈا گریڈ تو وہ یہی الیکزینڈر ہے تو ارسٹوٹل جو ہوتا ہے اردو میں آپ نے کافی دفعہ اس کا نام دونا ہوگا ارسٹو تو ارسٹو جو تھا وہ ٹیچر تھا الیکزینڈر کا الیکزینڈر دا گریڈ اس کو کہتے ہیں سکندر اعظم کو کہتے ہیں تو سکندر اعظم نے جو تھا وہ کس کا مطلب شاگیر تھا وہ ارسٹوٹل کا جو ہے وہ شاگیر تھا نیک کو جنہیں ہو رائٹ اپری فیسٹری آف ٹائم تو یہ لکھی تھی اسٹیفن ہاکنگ نے اسٹیفن ہاکنگ صاحب نے یہ جو ہے وہ اپنی بوک لکھی تھی اس کے بعد نیک تو جنہیں دلدرسے سٹیڈیم آف دا ورڈ انڈی ٹرم آف سیٹنگ آف ایسٹری ہے یعنی کہ سیٹنگ آف ایسٹری کے حوالے سے جو دنیا کا مطلب سب سے بڑا کرکٹ اسٹیڈیم ہے وہ کہاں پر ہے تو دنیا کا جو سب سے بڑا کرکٹ اسٹیڈیم ہے جو کہ ابھی نیا ایڈ ہوا ہے تو اس کا نام ہے نرینر مودی کرکٹ اسٹیڈیم جو کہ علاباد کی اندر ہے اس کے بعد جو ہے وہ اسٹیلیا کا کرکٹ اسٹیڈیم آتا ہے تو اس کا جو جواب ہوگا وہ اسٹیلیا کا کرکٹ اسٹیڈیم ہوگا کیونکہ یہاں پہ انڈیا کا کرکٹ اسٹیڈیم نہیں دیا ہوا تو اب اس کا جو انصر ہوگا وہ کرکٹ اسٹیڈیم ملبرین ہوگا اس کی capacity کے اگر باد کریں تو اس کی جو capacity ہے استعریلیا کے ground کی وہ ایک لاکھ چار سو ہے ایک لاکھ چار سو جو ہے وہ اس کی ایک لاکھ چوبیس ایک لاکھ چوبیس جو ہے وہ استعریلیا کے ground کی total capacity ہے لیکن اگر ناثل امدری سٹیڈیام کی بات کی جائے تو وہ ایک لاکھ پتیس ہزار جو ہے وہ اس کی capacity ہے تو different question جو ہے وہ آپ سے پوچھ سکتا ہے کیونکہ یہ use stadium جو ہے وہ اپنے ایڈ ہوئے ہیں نارید نربودی سٹیڈیم ویچ او دفولنگ اینیمل ایسی بیکٹیڈ این دا لوگو اف دا ورڈ وائی فنڈ پور نیچر ڈبلیو ڈبلیو ایف کا جو آپ دیکھیں گے کہ لوگو اس کے اوپر کس کی جو ہے وہ پکچر بنی ہوئی ہے لوگو کے اوپر تو وہ پینڈا کی جو ہے وہ بنی ہوئی ہے اب بیسیکلی ڈبلیو ڈبلیو ایف جو ہے یہ جانور سے لیٹڈ جو ہے وہ ایک تنظیم ہے نیکلوجن جو ہم پہ پوچھ سکتا ہے نپون جو تھا وہ ایکسٹرک ایکچینج مارکیٹ ہے وہ کہاں کی ہے تو وہ ٹوکیو کی ہے نیکلوجن ہے سی پیکٹ کوریڈور کونیکٹ یعنی کہ سی پیکٹ کا سام ٹائم وہ مخفر بھی پوچھ سکتا ہے تو چائنہ پاکستان ایک نومنک کوریڈور جو کہ گوادر کو جو ہے وہ چائنہ کی سٹی کشکر سے جو ہے وہ کونیکٹ کرتی ہے اب چائنہ کا جو سٹی ہے کشکر یہ اس کا کوریکٹ آنسر ہے تو نیکلوجن ہے توٹل نمبر اف راؤں ٹیبل ہیڈ ان لندن تو وہ تین ہوئی تھی اور یہ پوچھ سکتا ہے کہ اس کا پیریٹ کہاں سے لے کے کہاں تک تھا تو نائنٹین تھرٹی سے لے کے نائنٹین تھerktی ٹو تک جو تھا وہ اس کا پیریٹ بنتا ہے جن کے درمیان جو تھی وہ تین گول میلز کونفرنس جو تھی وہ ہوئی نائنٹین تھرٹی سے لے کے نائنٹین تھرٹی ٹو تک جو تھا وہ تین کونفرنس ہوئی لندن کے اندر نیکس ورزن ہے ناغا پربت اس فومس پیک آف امالیا رینج اچھا جی ہے امالیا رینج کے اندر جو ہے وہ آپ کی آتی ہے تو یہ پاکستان کے اندر ہے بیسکری ناغا پربت اور یہ دنیا کی جو ہے وہ آٹھویں بڑی چوٹی ہے جیسے ہم ماؤنٹین پیک کہتے ہیں دنیا کی یہ آٹھویں بڑی چوٹی ہے اور اگر اس کی لینڈ کی بات کریں تو اس کی لینڈ بنتی ہے آٹھ ہزار ایک سو چھبیس میٹر ایک سو چھبیس میٹر اس کی جو ہے وہ لینڈ بنتی ہے یہ دنیا کی آٹھویں بڑی چوٹی ہے نیکس ورزن ہے سیہچین گلیشیر لینڈ اپروکسیمیلٹی تو سیمیٹی ٹو کلی میٹر یہاں پہ دیا ہوا ہے تو یہ اس کا کریکٹ آنسر ہے اصل میں جو سیہچین گلیشیر کی لینڈ ہے وہ سیمیٹی سکس کلی میٹر ہے اصل میں تو یہاں پہ اب ریپورٹ جو ہے وہ سیمیٹی ٹو اکشن دیا ہوا ہے تو وہی آپ نے جو ہے وہ اس کو ٹکٹ کرنا ہے وہ بے کام دا فرس بلیک پریزیڈنٹ آف ساؤت افریقہ اس پارٹی واض بین ان نائنٹی سکسی وان اینڈ واض کیون لائپ امپروزیمیٹ یعنی کہ انہیں پوری زندگی کے لیے جیل میں ڈال دیا گیا تو وہ کون بندہ تھا اور اس کے بعد جو تھا وہ پیل اپ افریقان جو تھا وہ پریزیڈنٹ بھی بنا تو اس کا نام تھا نیلسن مرڈریلا جس کو پاکستان کا بھی ایوارڈ ملا ہوا ہے نشانے ہیدار اس طرح جو ہے وہ اس کو بہت زیادہ انڈیا کے بھی جو ہیں وہ اسے بہت سے جو ہے وہ پرائز ملے ہوئے ہیں جیسے کہ بھارت رتنا جو ہے وہ پرائز ملا ہوا ہے اس کو اس کے علاوہ نشانے پاکستان بھی اس کو ملا ہوا ہے اگر نوبل پرائز کی بات کر رہے ہیں تو نائنٹی نائنٹی تری کے اندر اس کو نوبل پرائز بھی جو ہے وہ نیلسن مرڈریلا صاحب کو ملا ہوا ہے تو یہاں پہ جو تھا وہ اس کی پارٹی کا کیا نام تھا سم ٹائم یہ بھی کوئیسن پوچھ سکتا ہے تو اس کی پارٹی کا جو نام تھا وہ تھا ان سی یعنی کہ افریقان نیشنل کانگریس اس کی پارٹی کا جو تھا وہ نام تھا جن سے اس نے جو تھی وہ ٹو فیپٹی ٹو سیڈز جو تھی وہ اپنی جیتی تھی نائنٹی نائنٹی وان کے الیکشن میں اور یہ نائنٹی نائنٹی وان سے لے نائنٹی نائنٹی سیون تک جو تھے وہ ساؤت افریقہ کے پریزیڈنٹ تھے تو یہ کوئیسن جو ہے وہ اسی لیٹر آپ سے احزام کے اندر پوچھ سکتا ہے تو ایف پی آئی یعنی کہ فیڈرل بیرو انویسٹیگیشن جو تھی وہ گورمنٹ ایجنسی اور وہ کہاں سے بیلونگ کرتی ہے تو وہ امریکہ سے یو ایس ایسے بیلونگ کرتی ہے تو اس کے بارے میں بھی جو ہے وہ کوئیسن آپ سے جو ہے وہ بار بار پوچھ سکتا ہے تو سام ٹائم یہ بھی کوئیسن آپ سے پوچھ سکتا ہے کہ اس کا جو ہے تو وہ واشنگڈن ڈی سی کے اندر ہے جو کی یو ایس 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 ہے سام ٹائم یہ بھی کوئیسن پوچھ سکتا ہے کہ ایف پی آئی کا جو مطلب کب نے اسٹیبلی سٹریٹ وقب ہیں تو جو اسٹیبلی دیٹ ہے بی آئی کیوہ انیسو آٹھ ہے یہ نائنٹین زیرو ایڈ چوہے وہ اس کی سی بالی سٹریٹ ہے نائنٹین سیرو ایٹ اے آپ اس کو کر لیجیے گا اپنے حساب سے اور اس کی اگر مند کی بات کرنا تو جولای نائنٹین زیرو ایڈ ان پور پینی ان پور پھر آفز میں براہ namely کافر پینی ان پور پھر آفز میں کیا ہے این més رکھ برطانیہ بریٹس کا موٹو آف ریڈ پراؤس یعنی جو موٹو تھا ریڈ پراؤس کا ریڈ پراؤس بیسیکلی ایک ارگنیزیشن ہے جس کا پورا نام ہے انٹرنیشنل کراؤس آف ریڈ پراؤس تو بیسیکلی ایک ارگنیزیشن تھی جو کہ ایٹین سکسٹی تھی کے اندر سلیڈی لینڈ کے اندر بنائی گئی تھی اور اس کا جو مین موٹف تھا کہ آپ نے چیرٹی کرنی ہے وار کے اندر یعنی جنگ کے اندر جو تھی وہ آپ نے جو ہے وہ چیرٹی کرنی ہے جس کا بھار میں ورلڈ وار ون کے اندر بھی بہت زیادہ مطلب جو تھا وہ کنٹریز کو فائدہ ہوا اور ورلڈ وار ٹو کے اندر بھی کنٹری کو بہت زیادہ فائدہ ہوا تو یہ جو موٹف تھا یہ بنایا گیا تھا اٹھارہ سو میں دوبارہ لکھ دیتا ہوں اٹھارہ سو پریسنڈ کے اندر جنیوہ کے اندر سوزیلینڈ کا جو علاقصہ ہے وہاں پہ جو تھا وہ بنایا گیا تھا آگا ہے اس کا کوئیٹال کونسا ہے جو جو ہے سویز فرینک کا نام ہے وہ اِٹروMe ہوا یعنی کب نائی گئی سوزیلینڈ کی کرنسی ہے اس کا کیا نام ہے تو سوز فرینک کوئی سفرینک یعنی کب بنائی گئی سوزیلینڈ کی کرنسی اب 4850 کے اندر بنائی گئی سوزین گوش icy پوچھ سکتا ہے کہ who was not a member of the first cabinet of Pakistan تو حسین شہید اور وردی صاحب جو تھے وہ پہلی cabinet کا حسان نہیں تھے تو اب سم کونس جن جو ہے وہ حسین شہید سروردی کے بارے میں پوچھ سکتا ہے تو یہ بیسیکلی پاکستانی اور بنگالی پولیٹیشن تھے پاکستانی اور بنگالی پولیٹیشن تھے اور پاکستان کے جو تھے وہ پرائز منسٹر بھی بنے 1956 سے لے کے 1957 تک اور اگر ہم لوگ بنگلہ کی بات کریں یعنی کہ جو بنگلہ دیش سے پہلے جو بنگلہ دیش تو پاکستان بننے کے بعد بنا اس سے پہلے جو تھا وہ بنگال تھا تو بنگال کے بھی یہ جو تھے وہ پرائی منسٹر بنے 1946 سے لے کے 1947 تک تو یہ کوئیسن بھی آپ سے جو ہے وہ اس سے ریلیٹیڈ آپ سے پوچھ سکتے ہیں نیکس پوچھ سکتا ہے نیکس پوچھ سکتا ہے ہاو میری فیدر چارکس اندب پیش شٹل سٹوک پید ریسپیکٹ ٹو بیٹ بینٹر تو یہ کریں 16 اللہ رہے ہیں کیلٹک سٹوکٹ کی یز نیو لائن سلائیڈ اس لائیڈ میں استدة انہوں میں پائر پوائنٹ جو اس کے پورکٹ ارگا کہ اسی amplitude ڈر آپ سے cheese things ہے کھنٹرول ایم آپ نہیں fight بناتے ہیں距ل والے بعد بناتے ہیں تمھی ٹیکس کو یہ اپنے فونڈ پڑھ کرتے ہیں کھنٹرول ایم سے پوچھ سکتا ہے کی بنگھرام ہوئیز کہہں پر آès کا اندر ہے تک ساندھ دو لیائی từ reflection کوڑ پورا سنگل کوپیٹیشن تو تیرہ پوائنٹ پورٹی میٹر جو ہے وہ اس کا پرائیکٹ آنسر ہے سال آسٹ کنگ آف آف آنستان تو حمد زیر شاہ جو تھے وہ آف آنستان کے لاسٹ کنگ تھے دوار آف انڈیپینڈنٹ اسٹارٹن ان تو یہ میروت کے اندر جو تھی وہ اسٹارٹ میروت سے اسٹارٹ ہوئی تھی دیلی کی طرف کیونکہ دیلی کے اندر جو تھا اور بریٹیش کا بہت زیادہ کنٹرول تھا پورٹیکل پاور تھی تو اس نے جو تھا وہ میرات سے دیلی کی طرف جو تھا وار آف انڈیپینڈنٹ اسٹارٹ ہوا اور یہ کب اسٹارٹ ہوا ایٹین فیفٹی سیون کے اندر جنگ ازادی تو سم ٹائم اگر وہ مند پھول ہے تو مائے اس کا مند بنتا ہے یعنی کہ مائے اس کا مند تھا اور کتنا مائے بھی پھول سکتا ہے تو وہ ٹین مائے تھا جس کے اندر وار آف انڈیپینڈنٹ محدود سے سٹارٹ ہوئی سپس امیزون ایسا ایک ایس ایسی میری ساعڈ یعنی کہ ایسی پھول سبسائیڈ ہے جہاں پہ چیزیں جو ہے وہ آپ سہل کر سکتے ہیں یا چیزیں جو ہے وہ اپنے لیے منگوا سکتے ہیں سیکٹری جنرل اکھی یو انہوں بیلاؤن بھول، پورٹگال یعنی کہ یہ جو سیکٹری جنرل ہے یہ اور کب سے جو ہے وہ کیونکہ سیکٹری بنا ہے تو یہ دوزار سترہ سے جو ہے وہ یو سیکٹری جرنل بنا ہے 2017 سے تو یہ اپنے حساب سے آپ نے جو ہی وہ نوڈ بنا کے جو ہے وہ ٹائپ کرتے جانا ہے اور نیکس کو جن ایک دو اور بھی جو ہے وہ یہ آپ سے یہاں سے جو ہے وہ ریلیٹڈ ہو سکتا ہے کہ جو مطلب سیکٹری جرنل ہیں تو وہ انتھونیوز گوترے صاحب جو ہے وہ انتھونیوز گوترے صاحب کا نام ہے جو کہ سیکٹری ہیں جو 2017 سے جو ہے وہ ابھی تک جو ہے وہ چل رہے ہیں فیمیس سٹی اگر ترکی کی بات کریں تو اسٹمبول جو کہ یورپ اور ایشیا دونوں کے ساتھ کنیکٹ ہوتا ہے تو یہ جو ہے وہ ترکی کا ایک فیمیس سٹی ہے اسٹمبول جس کے بارے میں جو ہے وہ آپ بہت زیادہ جو ہے وہ پڑھتے ہیں کہ ترکی کا جو ہے وہ کپیٹل انسٹمبول جہاں پر وائلڈ وار ون کے اندر جو تھی وہ بہت زیادہ جنگ نے انسٹبول ہے اگر ہم پڑھ کریں تو یہ لی بیہا کا جو ہے وہ کپیٹل ہے جنیوے جو ہے وہ وہ اٹلی کے اندر ہے گرر اٹلی کے کے بات کریں تو ہے کیبیٹال آم ooze میہ کی اگر بات کریں تو سشجاوہ اس کا جو ہے وہ خestro انصر ہیں نیروبی جو ہے وہ کیپیٹال ہے کینیا کا اگر آپ اس کی بات کریں اور ٹروپلی کی بات کریں تو یہ جو ہے وہ سومالیا کا کیپیٹال ہے موڈشو اور ٹروپلی کی اگر بات کریں تو یہ لیبیہ کا اگین کیپیٹال ہے پیزینڈ آف کیوبا یعنی کہ پیزینڈ جو ہے بہو کیوبا کا کون ہیں تو وہ موڈل دیز صاحب ہیں کیوں کے پیزیڈنٹ نیکسکل ی ہے ایک سپریڈ شیٹ پورام آپ ایکسل کے اندر کیا کر سکتے ہیں اپنی سپیٹ شیٹ پورامنگ کر سکتے ہیں اگر بات کریں تو یہاں پیس جو ہی وہ سام ٹائم پوچھ سکتا ہے کہ ڈیزائن ویب سائٹ تو وہ آپ ایک سی ایمل کے ذریعے کر سکتے ہیں کرافک ڈیزائنگ کے اگر بات کریں تو ورڈ بھی کے اندر آپ کر سکتے ہیں اور ورڈ پروسیسر کے اندر اگر بات کریں تو ورڈ کی فائلیں آپ جو اگر بات کریں تو بہت زیادہ کوش ہیں جو میں وہ ایک ایم سیگل سے بن سکتے ہیں ان سیونٹین ایٹی سیون کے اندر جو ریجنل کونسٹیشن تھی یو ایس کی وہ ڈرافٹ کی گئی ہے ایسا ایٹ آ کونسٹیشن کنونشن ہائیڈ ان فیلیڈیلپیا نیکس کوچن ہے جو میٹل ہوتا ہے اس کو آپ جو ہے وہ پتلا کار کے جو ہے وہ موڑ بھی سکتے ہیں یعنی کہ اس کے اندر لچک ہوتی ہے تو اس کا جو کریکٹ آنسر ہوگا وہ ڈگلیٹی ہوگا ڈگلیٹی کا مطلب ہے لچکدار ہونا چیز کا نیکس پر جنے ای آئی جی ای آف یورپی یونین ای یو ریلیٹ تو تو اس کا جو کریکٹ آنسر بنے گا وہ جنڈر ایکوارٹریٹی بنے گا اب یہ جنڈر ایکوارٹریٹی کیوں بنے گا کیونکہ اس کا پورا نام ہے ای آئی جی ای اس کا پورا نام ہے یورپین انسٹیٹیوٹ جنڈر ایکوارٹریٹی یعنی کہ یورپین انسٹیٹیوٹ فور جنڈر ایکوارٹریٹی جو تھا وہ بنایا گا دسمبر دوہزار چھے کے اندر لیتھون نوویا کے اندر لیتھون نوویا جو ہے وہ بھی ایک یورپی یونین کا جو ہے وہ ایک کنٹری ہے چاہم پہ جو تھا وہ یہ ایک بنایا گیا یعنی کہ جتنی بھی جنڈر ہوں گے ان سب کو جو ہے وہ ایک قسم کی پروائیڈ کی جائے گی ناکہ جن ہے گریٹ بیریر ریف تو یہ اسٹریلیا کے اندر ہے اور یہ ورلڈ کی بیگس کوسٹل ہے کوسٹل ریف بھی اسے بول سکتے ہیں اور بھی بہت سکتے ہیں یعنی کہ یہ ورلڈ کی بیگس کورل ہے بیریر ریف کے حوالے سے اسٹریلیا کے اندر نیکس پر جن ہے کہ نورتھ کوریا چینج ٹائم ڈیو ٹو دا یونٹی ویدھ ساؤتھ کوریا تو اس وجہ سے انہوں نے بس اپنا Eckhando نارد Line پار اگر نورتھ کوریے کی بات کریں تو آپ تو پتا ہوگا کہ نورتہ کوریا تو تھا وہ اٹامک بان کری بھی اس ٹائم بانbu چکا ہے نورتھ کوریا۔ جو ہے وہ اٹامک بان کنٹری ہے اور اگر نورتھ کوریا کوئی ب PM پوچھ سکتا تو یہ پوچھ سکتا ہے کہ نورتھ کوریا کا جو کون سا ہے تو وہ پیان جونگ ہے بام جونگ جو ہے اس کا ہے لیکن اگر ساؤتھ کوریا کا پوچھ لے تو وہ سول ہے یعنی کہ اس سے ساؤتھ کوریا اور اسی طرح اس کا جو کپیٹال ہے وہ بھی ہو جائے گا سول جو کہ موسٹ بھی جو ہے وہ آپ کے اقزام کے اندر پوچھ سکتا ہے اور ان کی کرنسی ایک کی بات کریں تو ان کی کرنسی جو ہے وہ ہے دونوں کی وان دونوں کی نور کوریا کی کرنسی وان ہے اور ساؤتھ کوریا کی کرنسی وان ہے نیکس کورجن ہے کنورٹر ڈریکٹ فرم شی سیڈ گو ٹو آپ سٹیر تو اس کا جو کرکٹ بنے گا وہ وان بنے گا شی ٹول می ٹو گو آپ سٹیر نیکس جن وہ پوچھ سکتا ہے دوارک از بیونٹ ہیز کپیسٹی یعنی کہ جو وارک تھا وہ اس کی کپیسٹی کے اندر کیا گیا تا مرچنڈ ڈیل ان سلک اوڈ اس کا کرکٹ آنسر یہ بنے گا یو کین لیڈ آورس ٹو وارٹر بڈ یو کین نوٹ میک ہیم ڈرینک یعنی کہ یہ ایک محافرہ ہے کہ آپ جو ہے وہ گوڑے کو پانی کے لیے لیڈ تو کر سکتے ہیں لیکن آپ اس کو پلا نہیں سکتے مطلب گوڑے کا کام ہے کہ ان نے جو ہے وہ لیڈ اس نے لینی ہے مطلب اس نے کسی نہ کسی طریقے سے لینی ہے کہ کس طرح اس نے پانی ڈونڈنا ہے لیکن آپ جو ہے وہ اس کو پانی پلا نہیں سکتے یہ ایک محافرہ کے طور کے اوپر استعمال ہوتا ہے تو آپ کو سمجھ آگئی ہوگی اس کی آواز اس کے اعضاء کے اوپر جو ہے وہ تاری ہو گئی نرف اس کا کریکٹ آنسر ہوگا تھا انگلیش فائٹ ہو ڈائیڈ ان جنگ ایج تو وہ تھے جون کے ایڈ صاحب وینجو انسرڈا پکچر انجور ڈاکومنٹ ڈیفال ٹیکس اپنگ اوپشن ڈیز لائن ویڈ ٹیکس جو ہے وہ اس کا کریکٹ آنسن بنتا ہے یعنی کہ جب بھی آپ کسی بھی ایم ایس فائل کے اندر کوئی بھی جو ہے وہ پکچر انسرٹ کرتے ہیں تو لائن ویڈ ٹیکس جو ہے وہ آپ کو ساتھ میں لکھا ہوا نظر آتا ہے نیم ڈا نیو بوک آف ہیلنی کلنٹن ریلیز ان ٹو آفزن فورٹین تو یہ لیونگ ہسٹری جو تھی بچ کی نیو بوک تھی جو کہ دوہزار چودہ کے اندر اس نے ریلیز کی تھی نیکس کو جنہیں اس فاغو اس فاغنو مینومیٹر اس ان انسٹرومنٹ اس یوز ٹو میرے بلڈ پیشر ان کے بلڈ پیشر جو ہے وہ آپ کا اس فاغنو اس فاغنو مینومیٹر اس فاغنو اس فاغنو اس فاغنو اس فاغنو مینومیٹر نیکس جنہیں اسٹریلیا کارڈ اوزی یعنی کہ پاکستان جو ہم پاکستان کے لوگ ہوتے ہیں اسے ہم پاکستانی کہتے ہیں جو انڈین ہوتے ہیں ان کو ہم اندوستانی کہتے ہیں اسی طرح جو اسٹریلیان ہوں گے اسے ہم اوزی کہیں گے اسٹریلیا اور انگلینڈ کے درمیان ایٹین ایٹی ٹو کے اندر ٹیس میج کی صورت کے اندر پھیڑا گیا تو اس کا جو وینر تھا سنگ ٹائم یہ بھی کوئیزن پوچھ سکتا ہے تو وہ تھا اسٹریلیا ایٹین ایٹی ٹو یا ایٹین ایٹی ٹو سے ایٹین ایٹی ٹی کے اندر جو پہلا ٹیس میج کھیلا گیا repent coation کو پھ Terra اگر جانٹ پھٹا کریںнуться ہن نیکس ویڈیو میں کسی نئے بنت چک کے لئے ہیں